ایک موریا پول پر تیز رفتار کنٹینر نے سات سالہ بچی کچل دی حادثے میں بچی موقع پر ہی جام بہت مورسائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی علاقہ مکینوں نے کنٹینر کے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تخت پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار نون لی کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائد ایوان کے لیے بوٹنگ آج ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی زیر صدارت صبح گیارہ بجے اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اراثین کو حاجبی یقینی بنانے کی ہدایات پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن گنتزا کہتے ہیں پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہوگی وزیراعلا کو ووٹ نہیں دے گی بی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں نون لیگ نے بھی اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی تیاری کر لی ووٹنگ کے دوران ہی اعتجاج کا فیصلہ نامزد وزیراعلا پنجاب پر مقدمہ قتل میں دیئت ادا کر کے صلاح کرنے کا انکشاف انیس سو اٹھان میں میں پولنگ کے دوران چھائے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیراعلا سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے پیشتر لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلاح کی عمران خان وزیراعلا پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویژن کو لے کر چلنے والا ایماندار شخص ہے پواہ چودری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیراعلا پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا بھی انہیں غریب لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹینڈ کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا آزم تمام بادے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر بفتگو نامزد گورنر پنجاب چودری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بیش مار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیر اعلیٰ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے اساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں کپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانک مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فبواد چودری وزیر تلات شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی تدارتی امیدوار کے لیے آرے فلوی کا نام فائنل عمران خان کے وزیر آزم بننے پر بلال گنج میں کھلاریوں کا جشن رانوما تحریک انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنان کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی شہدرہ میں خالد گجر کے دیرے پر بھی جشن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حل برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیس ترانے کے بول رفاقت علی خان نے گائے عمران خان کے وزیر آزم بننے پر میاں والی کے عوام کو فری بر سروس کا توفہ نیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک مفت سفر کا اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ بائیس گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں آشیانہ اقبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی دیمانٹ پر نیاب کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روگرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروایا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بولا لیا بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر بیٹرک میں نمائیہ کارکردگی آلائیڈ سکولز کے طالبہ کے لیے ہائے اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالیجز کے گل برگ کیمپس تقریب سجائی گئی اونہار طالبہ کی بھرپور حوصلہ افضائی ہے چار روز بعد عیدے قربہ مویشری منڈیوں کی رونکیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشری منڈیوں میں پہنچ گئی بے اپاریوں کے منمانے ریٹ شہری بھاؤتاؤں میں مصروف لیدے قربہ کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگ و نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھو ڈیر مویشری منڈی کا دورہ خریداروں اور بے اپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ موسیقی پروفارمس سائن زہور حمیر ارشد سمیت دیگر نامور گلوکاروں نے سما باندیا اور لوڈ بیڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی ایت پر دھوم بچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنے کی کاس تشہیری مہم کے لیے نکل پڑی گل برگ ریسٹرانٹ میامر سپورٹل سٹیڈیوم میں لوڈ بیڈنگ کا رنگ رنگ پریمیر موسیقی